دوستو کسی نے کیا سوچا ہوگا کہ کوئی فلم اپنی ریلیز کے سو دن پورے ہونے کے بعد بھی کسی دیش میں ریلیز ہو اور ایسا دھمال بن چاہے کہ لگے کہ پہلا دن ہے اس کی ریلیز کا یہ ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں اور یہ فلم ہے شارو خان کے فلم پتھان پتھان کا جلوہ ایسا ہے کہ ہر طرف بانگلہ دیش میں ان کے کٹاؤٹس پوسٹرز نظر آ رہے ہیں فینس ان کو مالہ چڑھا رہے ہیں اور جمکر جشن منا رہے ہیں پتھان ایک فیسٹیبل کی طرح بانگلہ دیش میں منایا جا رہا ہے پہلا ویڈیو آپ کے لیے کئی اور ویڈیو باقی ہیں بنے رہیے گا آخر تک چھوٹی سی سٹوری ہوتی ہے دیکھئے پہلا ویڈیو تو یہ فل کریڈٹ ہے 24 سمتنگ کر کے جو بانگلہ دیش کا جو بھی چینل ہے ہم انہیں زبانی کریڈٹ دے رہے ہیں کیا لکھنا ہے اور یہ شارو خان نے شیئر کیا کہ سیلیبریشنس ان فول سنگ ان بانگلہ دیش فر میگا سٹار میگا بلوک بسٹر پتھان اور یہ جو ہے شارو خان کا جلوہ ہے دوسرا آپ ویڈیو دیکھیں گی تو بھئیہ شارو خان کے فرنس ہی نہیں شیئر کیا تھا کہ احسار کے فرنس فرم بانگلہ دیش ویلکم پتھان ان گرانڈ سٹائل اور ٹیم میمبر سیلیبریٹنگ پتھان بانگلہ دیش ویڈ آن فرس شو آف ریلیز ٹوڈے بائی بوکنگ تو فل آڈی اب فل آڈی انہوں نے فل آڈی شارو خان کے فرنس نے بک کر لیا اور جم کر جس منائے آپ دیکھیں فرم کیسے دبا کر مطلب لڑکے نہیں برڈے مناتے ہیں ہولی مناتے ہیں ویسی وہاں پر اکتہار کی طرح ایک فیسٹیول کی طرح ایک اوکیشن کی طرح پتھان کے ریلیز کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں جیو بانگلہ دیش جیو میرے پیارو بہت سارا پیار ویڈیو دیکھیں اور یہ خوبصورت سی لڑکی جب اس سے پوچھا گیا ہے شارو خان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گیا تو انہوں نے کہا کہ شارو خان کے لیے ہی کہنا چاہوں گی کہ سرحد پار کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے سنیے شارو خان کی دیوانیں اور دیوانیاں کتنی سرحدوں کے پار رہتے ہیں لیکن دل سے دل مل ہی جاتے اور آخر میں وہ چار فوٹو خوبصورت لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں بانگلہ دیش کے ہمارے پیارے بانگلہ دیش کے سب شارو خان کا پتھان کا جشن منا رہے ہیں بانگلہ دیش میں کیا کھتا رہے ہیں شارو خان کے فینس ہیں ان سے لوگ انٹرویو لے رہے ہیں شارو خان کا انہوں نے جو ایک کا ٹرگمارک پوز ہے وہ بھی لے رکھا ہے اور سیلفی لے رہے ہیں خوبصورت لڑکے لڑکیاں خوبصورت لوگ بانگلہ دیش کے اور بنگلہ دیش میں پتھان نے پہلے دن کمائی کے بہت سارے ریکارڈ تو دیا ہیں اور یہاں سے بھارتی فلموں کا راستہ بھی بنگلہ دیش کے لیے کھل گیا ہے آنے والی دنوں میں بنگلہ دیش ایک بڑا مارکٹ بنے گا ہندی اور انڈین فلموں کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن پہلا شخص کون تھا چاند پر پہلا قدم کس کا تھا جیسے یاد رکھا جاتا ہے یاد رکھا جائے گا بنگلہ دیش کی آزادی کے اتحاس میں پہلی فلم کون سی تھی جو ریلیس ہوئی تھی پتھان کا ذکر آئے گا ایسار کے شارکان کا ذکر آئے گا یاد رکھے یہ شارک کا جلبہ ہے جس نے سرہدوں کی کئی بندشوں کو توڑ دیا ہے جائے